اسلام علیکم دوستو آج کی کہانی کا نام ہے بیربل کی دانشمندی علی اکبر بچہ کے نو رتنوں میں سے ایک راجہ بیربل کی زہانت حاضر جوابی کی کہانیاں اور لطیفیں بہت مشہور ہیں بیربل کی دانشمندی نے بیربل کے کردار کو افثانی بنا دیا اکبر اور بیربل سے متعلق ایک واقعہ بہت مشہور ہے روایت کے مطابق ایک رات کو جب بچہ اور بیربل بیس بدل کا شہر کا گرس کر رہے تھے دونوں کا گزر ایک اجام کی جوپنی کے پاس سے ہوا اجام جوپنی کے بعد چارپائی پر بیٹھا ہوکا پی رہا تھا اکبر نے اس سے پوچھا بھائی یہ بتاؤ کہ آج کل علی اکبر بچہ کے راج میں لوگوں کا کیا حال ہے اجام نے فورا جواب دیا اجی کیا بات ہے ہمارے اکبر بچہ کی اس کے راج میں ہر طرف امن و چین اور خوشحالی ہے لوگ عیش کر رہے ہیں ہر دن عید ہے ہر رات دیوالی ہے اکبر اور بیربل اجام کی باتیں سن کر آگے بڑھ گئے اکبر نے بیربل سے فخریہ لہجے میں کہا بیربل دیکھا تم نے ہماری سلطنت میں رایا کتنی خوش ہے بیربل نے عرض کیا بے شک جہاپنا آپ کا اقبال بلند ہے چند روز بعد پھر ایک رات دونوں کا گزر اسی مقام سے ہوا اکبر نے اجام سے پوچھ لیا کیسے ہو بھائی اجام نے چھوٹتے ہی کہا اجی حال کیا پوچھتے ہو ہر طرف تباہی ابروادی ہے اس اکبر بچہ کی حکومت میں ہر آدمی دکھی ہے ستیہ ناسو اس منعوس بچہ کا اکبر ایران رہ گیا کہ یہی آدمی کچھ دن پہلے بچہ کی اتنی تعریف کر رہا تھا اور اب ایسا کیا ہو گیا جہاں تک اس کی معلومات کا سوال تھا امام کی بدحالی اور پرشانی کی اطلاع اسے نہیں تھی اکبر نے اجام سے پوچھنا چاہا لوگوں کی دبائی اور بروادی کی وجہ کیا ہوئی اجام کوئی وجہ بتائے بغیر حکومت کو برا بلا کہتا رہا اکبر اس کی بات سے پرشان ہو گیا الگ جا کر بربل سے پوچھا اگر اس شخص نے یہ سب کیوں کہا بربل نے جیب سے ایک تیلی نکالی اور بچہ سے کہا اس میں دش اشرفیاں ہیں دراصل میں نے دو دن پہلے اس کی جونپڑی سے چوری کروا لی تھی جب تک اس کی جونپڑی میں مال تھا اسے بچہ حکومت سب کچھ اچھا لگ رہا تھا اور اپنی طرف وہ سب کو خوش اور سکھی سمجھ رہا تھا اب وہ اپنی دولت لٹ جانے سے غمگین ہے ساری دنیا اسے تباہی اور بربادی میں مبتلا نظر آتی ہے جہاں پناہ اس واقعے سے آپ کو یہ گوشت گزار کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک فرد اپنی خوشحالی کے تناظر میں دوسروں کو خوش دیکھتا ہے لیکن بچہوں اور اکمرانوں کو رہا کا دکھ سمجھنے کے لیے اپنی ذات سے بائے نکل کر دور تا دیکھنا اور صورتحال کو سمجھنا چاہیے شکریہ